رحمان الرحیم آج کا یہ لیکچر کلاس فورت ہیر کے لئے ہے ہوا کے اجزائی ترقیبی ہوا کے اجزائی ترقیبی کمپوزیشنز آف ایر ہوا کے اجزائی ترقیبی کتنے ہوتے ہیں ہوا کے اجزائی ترقیبی چار ہوتے ہیں کون سے نیٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائیکسائیڈ، آرگان نیٹروجن کی مقدار ہوا میں کتنی ہوتی ہے؟ اٹھتر فیصد آکسیجن کی کتنی ہوتی ہے؟ اکی فیصد ٹوانٹی ون فیصد ٹوانٹی ون پرسنٹ کاربن ڈائیکسائیڈ کی مقدار کتنی ہے؟ زیرو اشاریہ تین فیصد آرگان کی کتنی ہے؟ زیرو اشاریہ نو پرسنٹ یہ چار جو ہیں یہ ہوا کے اجزائی ترقیبی ہیں ہوا کے اجزائی ترقیبی چاروں میں سے ہم جو آج جو پڑھتے ہیں وہ نیٹروجن کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ گیس بے رنگ بے بھو اور بے زیقہ ہوتی ہے نیٹروجن گیس کا سب سے گیس کا ہوا میں تناسب 78 فیصد ہوتا ہے تمام ہوانات اور نباتات کی ساخت میں نیٹروجن کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو تقریبا ہوا کا تین بٹا چار حصہ ہوتی ہے اکسیجن ایک تیز گیس ہے اور قدرت نے اس کے اثرات کو متدل رکھنے کے لیے نیٹروجن گیس کی مقدار بہت زیادہ رکھی ہے اگر یہ گیس ہوا میں مجود نہ ہوتی تو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چالتی رہتی اور جاندار بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے رہتے یہ گیس سہوانات اور نباتات کی نشونوا میں مدد دیتی ہے نہ جلتی ہے نہ جلنے میں مدد دیتی ہے زیادہ دباؤ کی صورت میں مائے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی میں بہت کم پانی میں بہت کم پازیر ہوتی ہے ہوا سے ہلکی ہوتی ہے آگے ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آکسیجن یہ ہوا میں اکی فیصد ہوتی ہے یہ بھی رنگ بے رنگ اور بے بو اور بے ذیکہ ہوتی ہے یہ ہوا میں تقریباً اکی فیصد ہوتی ہے جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے اس گیس کا ہونا بہت ضروری ہے ایک تندر استبالگ آدمی چوبیس گینٹوں میں تقریباً سات پاؤنڈ اکسیجن اکسیجن درکار ہوتی ہے اس گیس کی عدم مجودگی میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا جانداروں میں انسانوں اور حیوانوں کے علاوہ پودے بھی شامل ہیں یہ گیس خود نہیں جلتی بلکہ جلنے میں مدد دیتی ہے اور دو گناہ ہائیڈروجن سے مل کر اور دو گناہ ہائیڈروجن سے مل کر پانی بناتی ہے پانی میں بہت کم حل ہوتی ہے تھینکیو کال ہم کاربن ڈائیکسیڈ اور آرکو ایم پڑھیں گے